وطن عزیز پاکستان کے پچھتر وے یوم آزادی کے موقع پر ڈائیمنٹ جبلی کی پروکار تقریب پورے ملک میں جوش و خروش سے منائی گئیں آج سے ٹھیک پچھتر برس قبل دنیا کی سب سے پڑی اسلامی محملکت قائد عظم محمد علی جناہ کی ولولہ انگیز قیادت میں مارز وجود میں آئی پاکستان کی گولڈن جبلی کے موقع پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک یادکاری نوٹ جاری کیا اس نوٹ کی مالیت پاکستان کی ڈائیمنٹ جبلی کے حوالے سے پچھتر روپے مقرر کی گئی سبز اور سفید رنگوں پر مشتمل اس خوبصورت نوٹ میں سبز رنگ ظاہر کرتا ہے پاکستان کے مسلم تشخص کو اور سفید رنگ علامت ہے پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے معزز پاکستانیوں کے لئے پچھتر روپے کے اس دیدہ زیب نوٹ پر بانی پاکستان محمد علی جناہ کے علاوہ حکیم الامت شہر مشرق علامہ اقبال مادر ملت فاطمہ جناہ اور سر سید احمد خان کے پوٹرٹ شائع کیے گئے ہیں اس نوٹ کے اقبی جانب پاکستان کے قومی جانور مارخور کی تصویر پرنٹ کی گئی ہے جو کہ قدرتی ماحول کے تحفظ کا پیغام دیتی ہے اس نوٹ پر جدید ترین سیکیورٹی فیچر شامل کیے گئے ہیں حفاظتی دھاگے پر پچھتر کا انصہ نمائی ہے اس کے علاوہ رنگ بدلتی دھاریاں بھی موجود ہیں وارٹر مارک کو اگر روشن میں کیا جائے تو بانی پاکستان کی تصویر کے علاوہ پچھتر کا انصہ بھی ظاہر ہوتا ہے نوٹ کے اوپر والے حصے میں اردو زبان میں لکھا ہوا پچھتر کا لفظ نوٹ کو ہلانے سے سنہرے اور سبز رنگ میں نمائی ہوتا ہے پچھتر روپے کے اس خوبصورت یادکاری نوٹ پر قومی رہنماؤں کی تصویر ابری ہوئی روشنائی میں پرنٹ کی گئی ہیں جسے ہاتھ کے لمس سے بہ آسانی محسوس کیا جا سکتا ہے علاوہ ازی نوٹ پر موجود بچھتر کا انصہ اور اس کے ساتھ بنی ہوئی لائنیں بھی ابری ہوئی روشنی میں پرنٹ کی گئی ہیں جنہیں بینائی سے محروم افراد بھی ہاتھ لگا کر بہ آسانی محسوس کر سکتے ہیں سٹیٹ پینک کا جاری کیا گیا یہ خوبصورت یادکاری نوٹ ہماری قومی تاریخ کے ایک انتہائی اہم سنگے میل پر ایک نیایت خوبصورت یادکار ہے اس تصویر پر ان قومی رہنماوں کی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں جن کی بے لوس اور ولولا انگیز قیادت میں مسلم قوم نے اپنے لیے ایک جدادانہ وطن حاصل کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق یہ نوٹ ستمبر کے آخری ہفتے میں پورے ملک میں ایشو کر دیا جائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سے پہلے بھی گولڈن جوبلی کے موقع پر یادکاری نوٹ اور سکے جاری کیے تھے علاوہ ازی ہر اہم موقع پر یادکاری نوٹ سکے اور ڈاکی ٹکٹیں جاری کرنا ایک روایت ہے چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو قائم ہونے والا پاکستان تمام پاکستانیوں کے لیے بلا تفریق مذہب رنگ نسل کے امیدوں کا ایک مرکز ہے